مہترم ناظرین اکرام اب ہم آپ کے سامنے درس و قرآن پیش کرتے ہیں اب آپ کے سامنے تشریف لارہے ہیں مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمْهُونَ اور اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھ لائے پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دیں پھر فرمایا اللہ تعالی نے کہ تم مجھے بتلاو ان سکھ چیزوں کے نام اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو فرشتوں نے فرمایا کہ اے مولا آپ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے ہم کو ان چیزوں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے مگر آپ نے جو کچھ ہم کو سکھ لائیا ہے یقیناً آپ بہت ہی بڑے علم والے ہیں اور بہت حکمت والے ہیں اس آجت میں اللہ تعالی نے حضرت آدم اور انسان کی باطنی نعمت کا اظہار فرماتے ہوئے یو فرمایا کہ انسان کو گویا تمام مخلوقات پر جو فوقیت دی گئی ہے اس کا اصل وجہ یہ بیان کی گئی کہ وہ علم کی وجہ ہے علم اور تحقیق اور ٹکنالوجی یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو دوسری مخلوقات کے اوپر فوقیت بخشنے والی چیزیں ہیں چنانچہ سورہ سبا کی تفسیر میں آیت کے تحت میں تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے فرمایا ہے جب جنات بھی ایک مخلوق ہمارے ساتھ میں ہے جس کو اللہ تعالی قیامت کے دن ہمارے ساتھ سوال جواب کریں گے اور جس کو سورہ رحمان میں اللہ تعالی نے اکتیس مرتبہ جنات سے بھی سوال کیا ہے فَبِأَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے ذریعے کہ اے جناتوں اور اے انسانوں تم آخر اپنے رب کی کونسی کونسی نعمتوں کا انکار کروگے جھٹلاوگے تو گویا دونوں مخلوقات کے ساتھ اس طرح کا تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے ساتھ جنات بھی ایک ایسی مخلوق ہے جس کا قیامت کے دن حساب کتاب کا معاملہ ہوگا مگر انسان کو جنات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ان کے بارے میں یوں کہہ دیا کہ تحقیق اور ریسرچ کا مادہ جنات کے اندر بھی نہیں ہے چنانچہ سور سبا میں حق تعالیٰ شانہو نے ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق ذکر کرتے میں فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ اِلَّا دَابَّتُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتَهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس وقت بیت المقدس کی تعمیر فرمانے کے لئے آگے بڑھ رہے تھے اور اپنا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ان کے سامنے سا اس وقت میں کچھ دنوں کے فوراً بعد حضرت سلیمان علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے سلیمان آپ کا وقت قریب آ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بلانے جانے کا وقت قریب آ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حق تعالیٰ کے حضور میں ذکر فرمایا کہ مولا میں نے اپنا ایک بہت بڑا پروجیکٹ آپ کے سامنے رکھا ہے اور بیت المقدس کا کام چل رہا ہے اور اس میں جنات کام کر رہے ہیں اگر اس کام کے بارے میں میری موت سامنے آ جائے گی تو جنات کام کرنا چھوڑ دیں گے اس پر حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ اے سلیمان تم اپنا کام کرتے جاؤ ہم اس طرح کی ترتیب تمہارے سامنے رکھیں گے کہ ایک طرف بیت المقدس کا کام بھی پورا ہوگا اور جنات تمہارے کام کو برابر کرتے رہیں گے اس کی شکل یہ بتائی گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم ملا کے ایک گلاس کے خال میں اپنے آپ کو بند کر لیں اور ایک ہاتھ میں تسبیح پکڑیں اور دوسرے ہاتھ میں لاتھی ہو اور لاتھی پر اپنا ٹیک لگائے ہوئے تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے رہیں اسی حالت میں ان کی روح پرواز کر جائے گی مگر یہ حالت کے تحت میں ان کی کوئی فرق نہیں آئے گا روزانہ جنات آ کے دیکھتے رہیں گے اور اپنا کام کرتے رہیں گے فَلَمَّا قَبَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَعْدَلَّهُمْ جب ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کر دیا تو ان کی موت کا احساس کسی کو نہیں ہو سکا یہاں تک کہ جب ان کی لکڑی کو دیمک نے چاٹنا شروع کیا اور دیمک کے لگنے کی وجہ سے لکڑی کی کمزوری ہوئی اور فوخل ہو کر لکڑی ٹوٹ گئی جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی جسم کے سمیت گر پڑے جب ان لوگوں کو احساس ہوا تب یا نتل جنو جنات کو یہ معلوم ہوا کہ ہم کوئی غیب کی باتوں کا علم نہیں رکھتے اور ان کو یہ احساس ہوا کہ اگر ہم کچھ غیب کی باتیں جانتے ہوتے تو جانتے جانتے گوشتے اس پریشانی میں نہ پڑتے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تحت میں کام کرنے کا معاملہ ان کا سرکش ہونے کی وجہ سے ان سے ڈر کر تو کرتے تھے ان سے ڈرے بغیر ان کے وجود کے بغیر نہیں کر سکتے تھے اسی لئے ان لوگوں نے اپنی ندامت کا اظہار کیا اگر ہم غیب کی چیز کو جانتے ہوتے تو اس طرح کی عذاب میں مبتلا نہ ہوتے یعنی یہ کام ہم سے جو لیا جا رہا تھا وہ اپنے طور پر عذاب سمجھ رہے تھے تو اس پر مفسرین نے ایک نوٹ چڑھایا ہے کہ جنات کے اندر اگر ریسرچ کا مادہ ہوتا تو ان کی موت کے سلسلے میں بار بار تحقیق کرتے روز دیکھتے کہ بھئی ایک ہی حالت میں سلیمان علیہ السلام تذبیح ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں اور پھر ایک ہاتھ میں لاتھی ہے تو اس پر تحقیق کر سکتے تھے کہ روزانہ تذبیح اور لاتھی ایک ہی ہاتھ میں کیوں ہے بدلتی کیوں نہیں یا پلک جھپکتے ہیں یا نہیں جھپکتے یا کھڑے کھڑے تھکنے کی وجہ سے اپنا ایک پیر پر ٹھہرتے ہیں تب ہی دوسرے پیر کو اٹھا کر آرام لیتے ہیں ایسی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی تھی معلوم یہ ہوا کہ ان لوگوں کے اندر یہ سب تحقیقات کا مادہ نہیں تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ یہ تحقیقات اور یہ ریسرچ کا مادہ انسانوں میں بدرج احتم ہیں جنات میں وہ بھی نہیں ہیں اور علم کے اعتبار سے انسان جنات سے بھی بہت آگے ہے اسی وجہ سے اللہ تعالی کی علم دیے ہوئے علم کی بنیاد پر انسان جنات کو بھی اپنے قابو میں کر سکتا ہے چنانچہ عملیات کا جو سیکشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے تحت میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ انسان اپنے علم کے زور پر جنات کو بھی قابو میں لے سکتا ہے اور جنات جیسے کام سے بڑھ کے بھی کام بتا سکتا ہے یہی مقصد ہے اللہ تعالی نے یہ تمام چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے بھی پیش کیے تاکہ کہیں کل یہ بات سامنے نہ آئے کہ فرشتوں کو بتائے بغیر اگزام لیا گیا اگزام اور انتحان کا اصول یہ ہے کہ پہلے سٹڈی اور تیاری کا موقع دیا جاتا ہے چنانچہ ایک طرف آدم علیہ السلام کو بھی تیاری کا موقع دیا گیا بتا کر دوسری طرف فرشتوں کو بھی ان کے سامنے وہ چیزیں پیش کر کے تیاری کا موقع دیا گیا پھر اس کے بعد ان سے اگزام لیا گیا امتحان لیا گیا فقال انبیونی کے ذریعے سے امتحان دونوں کا ہوا مگر فرشتوں نے امتحان میں جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اس واسطے کے ان کی کیپیسٹی میں ان کے ذہن میں دماغ میں وہ باتیں نہیں بیٹھ سکیں اسی لئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی آجزانہ درخواست پیش کی کہنے لگے سبحانکہ لا علم لنا اللہ معلمتنا مولا آپ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے یہ تمام باتیں ہمارے علم میں نہیں آسکیں ہمارے علم کی کیپیسٹی میں نہیں آسکیں اور چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے پیش کیے تو یہ پیش کرنا یہ حق انصاف ہے اور اس کے ذریعے سے ایک سبق بھی دیا گیا کہ امتحان لینے کا اصول یہ ہے کہ پہلے کسی چیز کو ریسرچ اور تحقیق کی شکل میں موقع دیا جائے اور اسٹڈی کرنے کا وقت دیا جائے بعد میں امتحان لیا جائے یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے انسانوں کو سکھائی ہے اس کے بعد پھر فرشتوں نے جب آجیزی کا انداز اختیار کر کے کہہ دیا کہ ہم کو یہ چیزوں کے نام نہیں معلوم تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم اب تم فرشتوں کو ان کے نام فر 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 بتلاو تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کے نام گنوانا شروع کر دیئے فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ جب یہ نام پورے پورے ذکر کر دیئے تو فرشتوں کو حیرت میں ڈال دیا فرشتوں نے سوچا کہ آدم یہ کیا مخلوق ہے کیسی مخلوق ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے اور ہمارے شکل میں ہم ان فرشتوں کے انداز میں ہوتے ہوئے بھی علم کی سطح پر معلومات کے اعتبار سے نولیج کے اعتبار سے حضرت انسان گویا آگے یہ احساس ان کو ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے آگے ان سے یہ فرمایا کہ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا جب میں نے تم سے مشورہ لیا تھا کہ آدم کی مخلوق پیدا کرنا ہے اس وقت میں تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمام آسمانوں اور زمین کی غیب کی تمام چیزوں کو بخوبی جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اے فرشتوں تمہارے دل میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو اپنے دل میں وہ بھی جانتا ہوں اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت فرشتوں کے دل میں یہ بات شاید آ رہی تھی ہوگی کہ اگر آدم علم کے اعتبار سے آگے ہیں تو کیا ہوا ہم تو نورانی مخلوق ہیں اور آدم تو نورانی نہیں ہیں بلکہ مٹی کی مخلوق ہیں اور نورانی مخلوق آگے ہونا چاہیے مٹی کی مخلوق کے سلسلے میں یہ بات شاید ان کے دل میں آ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی باقیفیت کو بھی ان کے سامنے ظاہر کر کے بتا دیا کہ آدم کے علم کی سطح پر کامیاب ہو جانے پر تمہارے دل میں کیا کیا باتیں آ رہی ہیں میں یہ بھی خوبی جانتا ہوں اور پھر اندر جو چیزیں تم نے چھپا رکھی ہیں وہ بھی جانتا ہوں یہ کہہ کر یہ بتا دیا حق تعالیٰ شانہوں نے جس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں کے دلوں سے اور فرشتوں کے اندر دلوں میں اندر چھپی ہوئی باتوں سے باقبر ہیں اسی طرح دنیا کے تمام انسانوں اور تمام جنات اور تمام مخلوقات کے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بخوبی جانتے ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جزئیاتی اعتبار سے ہے ہر چیز پر محیط ہے یعنی ہر چیز کو اللہ کا علم گھیرے میں لیے ہوئے ہیں یہی بات اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں بیان فرمائی ہے وسیعہ کرسیہ السماواتی والعرض اللہ تعالیٰ کی کا علم اور اللہ تعالیٰ کی قدرت تمام آسمانوں اور زمین کو اپنے علم کے اعتبار سے احاتے میں لیے ہوئے ہیں تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی سراحت کرتے ہوئے آگے فرمایا کہ جب فرشتوں کو یہ احساس ہو گیا کہ آدم ہمارے سے بدرجے اولا خلقت میں آگے ہیں اور علم کی سطح پر تو ہم سے بہت آگے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو اور فرشتوں کے ساتھ جو جنات کا بڑا تھا جس کا نام ابلیس ذکر کیا گیا ہے اور حقیقت میں اس کا نام عزازیل تھا اس کو بھی سجدہ کرنے کے لیے بولا گیا آگے کی آیت میں یہی سراحت ہو رہی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِسْ جُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسْ آگے کی آیت میں سراحت جو ہو رہی ہے کہ ہم نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ اب تم سجدہ کرو آدم کو یعنی تعظیمی سطح پر ان کے سامنے جھکو تو سبھوں نے مل کر سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا آبا وَسْتَقْبَرَا انکار بھی کیا اور اپنی بڑائی کا اظہار کیا اور وہ نافرمانوں میں سے ہو گیا